اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایک سپورٹ دوستو قطر میں دکانداری کرنا کتنا مشکل ہے یا یہ کہ کتنا آسان ہے اس ویڈیو کو پوری دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا ایک جھلک معلوم ہو جائے گا تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس طرح کا پروبلم کا سامنا وہاں پر دکانداری کرنے والوں کو کرنا پڑتا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لگفق ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کیا تھا کہ بلدیا کی طرف سے کچھ دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آن لائن پیمنٹ کا سسٹم نہیں تھا یہاں پر آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو کاؤنٹر پر کلوز مغلق لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر جو آپ دکان کے نام بھی دیکھ سکتے ہیں الیتیم لیبعیل خزروات الیتیم ویزی ٹیولز یہاں پر آپ لوگوں کو کلوزڈ کا سائن نظر آ رہا ہوگا تو دوستو اس وقت صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت کئی دکانوں کو بند کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ بتائے گئی تھی کہ کئی دکانوں میں آن لائن پیمنٹ کا سسٹم نہیں ہوتا ہے دوستو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب قطر گورنمنٹ طرف سے کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ ہر دکانوں میں آن لائن پیمنٹ کا جو ہے میتھڑ ہونا چاہیے تو کچھ دکان والوں نے ابھی تک اس کو کیوں لگا کر کے نہیں رکھا ہے الشرط نیوز نے اس کی وجہ بتائی ہے کیونکہ اس کے جو ہے الشرط نیوز کی لوگ ان دکان والوں سے گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے ان لوگوں سے فیش ٹو فیش ملاقات کر کے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ جب بلدیا کی طرف سے یہ رو لاغو کر دیا گیا ہے تو اس کو آپ لوگ کیوں فولو نہیں کرتے ہیں تو ان میں سے یہاں پر کچھ دکانداروں کو کہنا تھا یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ میں سکرین شوٹ شیئر کرنا چاہوں گا دوستو یہ جو ہے ساری چیز اربیک میں ہے آپ میں سے جو لوگ اربی جانتے ہیں اس چیز کو پڑھ کر کے خود سمجھ سکتے ہیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آن لائن پائیمنٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ پائیمنٹ کرنے کے ٹائم میں آپ جس بینک کو یوز کرتے ہیں تو وہ بینک والا کیا کرتا ہے کہ ہر ٹرانسیکشن کے ٹائم میں کچھ نکچھ ایمانڈ کو کٹ لیتا ہے جس کی وجہ سے جو فائدہ دکان کی اونر کو ہونا چاہیے تو اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں جو ہے آدھا آدھا فائدہ بینک والے کو بھی چلا جاتا ہے یا یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو فائدہ دکاندار کو ملنا چاہیے وہ پورا کا پورا فائدہ بینک والے کو چلا جاتا ہے آن لائن ٹرانسیکشن کرنے میں اب اس کو دوستو مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ آپ مان لیجے کسی بکالہ میں جاتے ہیں ایک ڈیڑ ریال کا جو ہے پانی کا بوتل خریدنے کے لیے تو وہاں پر کیا ہے کہ پانی کی بوتل پرچیس کرنے میں دکان والوں کو کبھی کبھی کیا ہے کہ بیس پیسے کبھی پچیس پیسے یا کبھی کبھی جو ہے قطری ریال میں دس پیسہ بھی ملتا ہے قطر میں اس کو جو ہے درہم بولا جاتا ہے یعنی کہ دس درہم یا بیس درہم پچیس درہم تو جو درہم بکالہ والے کو فائدہ ہونا چاہیے تو وہ درہم جو ہے بکالہ والے کو نو جا کر کے بینک والے کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے دکانداروں نے ابھی تک کائش لینے کے جو ہے چلن کو برکرار رکھا ہے اور وہاں پر آن لائن پیمنٹ کو انہوں نے ہولڈ کر کے رکھا ہے یا ایک انہوں نے وہاں پر لگوا کر کے نہیں رکھا ہے تو یہاں پر کئی چھوٹے دکانداروں کی طرف سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ کتر گورنمنٹ ایسے لوگوں کا خیال رکھے کیونکہ ان لوگ جو فائدہ ہوتا ہے وہ بہتی چھوٹا چھوٹا فائدہ ہوتا ہے اور اس چھوٹے فائدے کو اگر بائنک والے لے لے تو پھر اس کو بچے گا کیا مہنا مہنا صرف رینڈ دینا پڑے گا دوستو رینڈ سے مجھے یاد آیا کہ کتر میں اس وقت کیا ہے کہ کام نہیں ہے اور رینڈ میں بھی کوئی خاص کمی نہیں آئی ہے تو یہ ساری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں کے دکانداروں کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے اسی لئے ان لوگوں نے ابھی تک آن لائن پیمنٹ کا سسٹم بنا کر کے نہیں رکھا ہے دوستو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا ایکسپریئنس ہے اس میں جو ہے کتنی سچائی ہے یا یہ کہ جو ہے یہ بات غلط ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں بہت بہت شکریہ